سب سے پہلے آپ کا شکر یا اپنا اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں اپنے بات رکھنے کا موقع دیا آج جو ہم نے پریس کانبرنس بلائی ہے وہ ایڈوکیشن سسٹم کے ریلیٹڈ بلائی ہے بات کریں جس طرح جمعو دن بہ دن کرونا وائرس کے کیسز دن بہ دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں ملک ہندوستان کی بات کریں یا جمعو کشمیر کی بات کریں دن بہ دن کرونا وائرس کے کیسز بڑھتے ہی جا رہے ہیں اسی حوالے سے انتظامیاں نے کوویڈ گائیڈ لائنس جاری کی ان میں جو سب سے پہلے نشانہ بنا وہ بنا سکول، کالجز، کوجنگ سینٹر سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے آخر سپریڈنٹس کو ہی کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے پھلال ان کو آن لائن موڈ اکتیار کرنے کو کہا لیکن ہر کوئی بچہ آن لائن کلاسز اٹینڈ نہیں کر سکتا ہے گریب آوام ہے کسی کے پاس فون ہے یا نہیں ہے یہاں نیٹورک ایشو کی وجہ سے پورا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں ہم یہ بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں کہ یو کریٹ ہے بیٹر انڈیا یو کریٹ ہے بیٹر سوسائٹی لیکن ان کے دعویٰ کھالی بچوں کا فیوچر دن با دن زائع ہوتا ہی جا رہا ہے پچھلے تین سالوں سے بھی جو کرونا کی وجہ سے سکول بند رہے کالجز بند رہے بچوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا رہی بات بے روزگاری کی بے روزگاری دن با دن بڑھتی جا رہی ہے we cannot suffer more ہم اور یہ اب زیادہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہمارا فیوچر دن با دن زائع ہوتا جا رہا ہے بات کریں مارکٹ کی مارکٹ کھلی ہوتی ہے ٹرانسپورٹ سسٹم چلتا رہتا ہے بات کریں جم سینٹر وغیرہ مارکٹ جو بھی ہے مالز بڑے بڑے وہ کھلے ہوتے ہیں لیکن وہاں کوئی 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 کا پالن نہیں کرتا ہے ایس اوپیز کا کوئی دیان نہیں رکھتا ہے لیکن آخر کیوں بچوں کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے اور میں گزارش کرتا ہوں لجے صاحب سے موجودہ سرکار سے کہ وہ کچھ ایسا راستہ نکالے جیسے کہ ایک کلاس میں پچاس بچوں کا گروپ ہے تو بیس بیس بچوں کو لے جاؤ جو گائیڈ لائنس ان کو بھی فالو کرنا چاہیے یہ ہمارے لئے بہت ضرور ہے لیکن ہمارا فیوچر بھی ساتھ میں خراب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم پڑھائی کریں تو ہم اپنے ملک کا نام روشن کریں اپنے جمع کشمیر کا نام روشن کریں میں گزارش کرتا ہوں لجے صاحب سے اور موجودہ سرکار سے کہ وہ کچھ ایسا راستہ نکالے تاکہ بچوں کا جو ہمارا فیوچر ہے وہ ضائع ہونے سے بچیں شکریہ